لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی ایک حمزاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہاں میرے ذات بھی ہے لیکن اللہ نے اس کے مخابلے میں میری مدد فرمائی ہے اسے میرے تابع کر دیا ہے اور وہ مجھے کچھ حکم نہیں دیتا مگر اچھائی کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حمزاد تھا وہ ایمان والا تھا اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کو اس پر غلبہ دے دیا اور وہ ایمان لایا لیکن میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہم سب کے ساتھ جو حمزاد ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اور ہمیں وسوسے دالتا ہے برائی کے طرف متوجہ کرتا ہے غلط کاموں کے طرف دعوت دیتا ہے جو انسان کو برائی کے طرف متوجہ کرتا ہے اور جو ہے برے کام کرنے لگاتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غلبہ دیا ماتحت اسے کر دیا اور وہ ایمان لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ کچھ حکم نہیں دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر خیر کا اچھائی کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمزاد تھا وہ ایمان لایا تھا لیکن میرے اور آپ کا نہیں یاد رکھے ناظرین لہٰذا ہمیں بہت زیادہ چوکر نہ رہنا ہے ہر کسی کے ساتھ ایک جن ہے ہمزاد لگا ہے لیکن یہاں تھوڑا سا ایک چیز سنچنے کی وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تو خوف زیادہ ہو جاتے ہیں درنے لگتے ہیں ارے اب تو میرے ساتھ جن ہے اب ادھر دیکھوں گا تو پتا نہیں کوئی جن تو نہیں ہے گھر سے باہر نکلوں گا تو کوئی جن تو نہیں ہے اندھیرے میں جاؤں گا تو پکڑ تو نہیں لیں گا اب مجھے ہمامے جانے کوئی ڈر لگ رہا ہے اس لئے کہ مجھے پتا چل گیا میرے ساتھ ایک جن رہتا ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے یہ آپ کے ساتھ ہے کوئی نئی بات تو میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ چیز تو پہلے سے تو جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے ایک ہمزاد جن آپ کے ساتھ ہے جو کافر ہے جو آپ کو وسوسی دالتا ہے اس کے وسوسوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کبھی محسوس کرنا ہے تو آپ خاص طور سے عبادتوں کے وقت دیکھئے آپ محسوس کرنا ہے تو جب عبادتوں کو آپ کو جانا ہوتا ہے کس طرح سے بھیکاتا ہے اسی طرح فجر کا معاملہ لیجئے تو فجر میں اڑتے وقت آپ سے کہتا ہے ابھی رات باقی ہے ابھی رات باقی ہے سو جاؤ تو اس کے وسوس کو آپ کوئی محسوس کر سکتے ہیں یاد رکھئے لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس کے وسوسوں کا رد کرتے ہیں اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں چونکہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے اور وہ نیکی کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھئے ہر کسی کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے یہ ہمزاد کو آپ زیادہ السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشی ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا